جس طرح کہ کل ایک بھائی نے میرے سے یہ سوال بھی کیا پوچھا بھی کہ اس نفس امبارہ کی جو مخالفت ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان اپنی اصلاح چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ایک بندہ باند جاؤں وہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلہ میں حضرت مجیدد علی فیثانی رحمہ اللہ تعالی نے بڑا پیارا جواب دیا ہے آپ نقل فرماتے ہیں کہ دل اصل میں ایک نورانی جہور ہے ایک نورانیت اس کی اندر ہے صاف ہے شفاف ہے اس کی اندر زنگ نہیں ہے گناہوں کی بو نہیں ہے اور اس کی اندر جو وسوسیں ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اصل میں جو اس کا پڑوسی ہے وہ نفس ہے نفسی امارہ ہے اور اس کی فطرت میں خوباست ہے اور اس کی جبلت میں گناہوں پر امادہ کرنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کبھی بھی نیک نہ بنے وہ چاہتا ہے کہ کبھی بھی انسان جو ہے وہ پارسانہ بنے تو دل کا پڑوسی بدکار ہونے کی وجہ سے خبیص ہونے کی وجہ سے تو اس کا زنگ اس پر بھی آ گیا ہے دل پر بھی اگر انسان تھوڑی سی محنت کرے تھوڑی سی تگو دو کرے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے توبہ استغفار کرے کسرت سے اللہ کی حضور اپنے گناہ سے معافی مانگے اور موت کو کسرت سے یاد کرے تو مجدد الفستانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ اس کے دل کو اس کا اصلی جو جہر ہے نورانی شکل میں وہ دوبارہ سے بحال فرما کہ اس کے اندر اپنی محبت پیدا فرما دے گا